سبسکرائب کریں ہمارا چینل دینالی ٹی وی ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سرکاری ملازمین کے لئے آج کی اہم خبریں اور نوٹیفکیشن وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے نئے پیسکیل 2022 کی تفصیلات جاری کر دی ہیں علامیہ کے مطابق کسی ملازم نے جتنے سالانہ انکیمنٹ سابقا سکیل میں لیے ہوں گے اتنے ہی نئے سکیل میں جمع کر کے تنخواہ کا تائین کیا جائے گا نئے سکیلوں کے ساتھ ہی عبوری امداد دس فیصد کے حساب سے یکم جولائی دوزار سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور دوزار بیس اور دوزار اکیس منقطع ہو جائے گی نئے سکیلوں کے ساتھ ہی تمام موجودہ ملازمین کو پندرہ فیصد کے حساب سے اڈاک لیف الانس بھی دیا جائے گا نئے برتی ملازمین کو بھی پندرہ فیصد اڈاک لیف ملے گا اور یہ الانس تنخواہ کے ساتھ لی جانے والی چھوٹیوں میں اور موطلی کے عرصے کے دوران بھی دیا جائے گا تمام خصوصی الانسی جو فیصد کے بنیاد پر دیے جاتے ہیں وہ تیس جون دوہزار بائیس کی سطح پر منجمت تصور ہوں گے نئے تنخواہوں کے تائین کے لیے اگر کسی جگہ کوئی تفاوت یا تنازہ ہو اس کے لیے سپیشل کمیٹی قائم کی جائے گی جو اس پر غور کرے گی نئے سکیلوں کے مطابق پیسکیل نمبر ایک اب نوہزار اکسو تیس روپے کی بجائے تیرہ ہزار پانچ سب چار سے پیسے شروع ہوگا اس طرح گریڈ گیارہ بارہ ہزار پانچ ستر کی بجائے اٹھارہ ہزار چھے سب چار سے شروع ہوگا گریڈ سترہ تیس ہزار تین ستر کی بجائے پینتالیس ہزار ستر سے شروع ہوگا اور گریڈ بائیس بیاسی ہزار تین سو اسی کی بجائے ایک لاکھ بائیس ہزار ایک سو نوے روپے سے شروع ہوگا اس طرح سکیل میں اضافہ تقریبا پچاس فیصد بنتا ہے قفایت شاری پالیسی کا اجرہ تین سال سے خالی تمام اسامیاں ختم سرکاری خراجات پر افسران کے بیرون ملک علاج اور فائیو سٹار ہٹلوں میں ورکشاپس سیمینارز پر پابندی آئے پہلے سے منظور شدہ اسامیوں کے سوار نئی اسامیوں پر بھی پابندی مکمل ہونے والے ترقیاتی منصوبے پابندی سے مستثنہ